بانیہ پاکستان بابای قوم اور تمام پاکستانیوں کے رہنمان جنات قید اعظم محمد علی جنہ دوستو قید اعظم محمد علی جنہ 25 دسمبر 1876 کو کھردار ڈسٹرکٹ آف کراچی میں پیدا ہوئے دوستو کراچی کے زلے میں وزیر منچن نامی جگہ ہے جس کو برت پلیس آف قید اعظم بھی کہا جاتا ہے اس جگہ کو آج میوزیم کی طور پر لوگ بہت دور دور سے دیکھنے آتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو قید اعظم کی اس خواب کی بارے بتاؤں گو کہ جس خواب کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے دن رات اور پر جوش کوشش کی لہٰذا اگر آپ اس ویڈیو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے لازمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی لائک کی سبسکرائب کر لیجئے دوستو قید اعظم اتنی لوگ کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد 1913 میں لندن سے برسگیر پاکو ہنگیا ہے دوستو اس وقت برسگیر کی مسلمان نہایتی قابل ترس حالت میں تھے کیونکہ انگریز اور ہندوز سیاستان جو مسلمانوں کے حقوق کو مسلسل دبا رہے تھے اور انہیں مسلسل زیادتی اور ظلم کا شکار بنا رہے تھے دوستو یہاں کی یہ حلق قید اعظم سے دیکھی نہ گئی اور انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے حقوق کے تحفظ کے لیے پولیٹکس کو جوائن کر لیا دوستو انہوں نے اپنے اس کام کے لیے دن رات محنت کی مگر افسوس کہ مسلمان اس وقت نہایتی خستہ حالی اور مایوسی کے عالم میں ڈوبے ہوئے تھے جس سے انہیں باہر نکالنا نہایتی مشکل کام تھا مگر دوستو قید اعظم نے بھی ہمت نہاری اور ایک سیاسی پارٹی تشکیل دی جس کا کام پورے برسگیر کے مسلمانوں کے حقوق اور تحفظ کا خیال رکھنا تھا جس سے آل انڈیا مسلم لیک کا نام دیا گیا دوستو قید اعظم نے دن رات محنت اور کوششیں کی مگر اس کے برعکس آپ مسلمانوں کو اس مایوس کن حالت سے نہ نکال سکے کیونکہ یہ کام اتنا آسان نت تھا جس سے انگریسوں نے اپنے ظلم و بربریت سے انجام دیا تھا اور مسلمانوں کے دلوں میں اپنے داگ بٹھا رکھی تھے دوستو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے قید اعظم نہایتی مایوسی کا شکار ہوئے اور سب کچھ چھوڑ کر لندن واپس سے لیا اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ قید اعظم برے سگیر واپس کیوں آئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اتنے سال دوبارہ مسلمانوں کو آزادی دلانے میں کیوں لگا دیئے جبکہ آپ پہلے ہی بہت مایوس ہو کر واپس لندن چلے گئے تھے دوستو اس کی وضاحت علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے علامہ شبیر احمد عثمانی قید اعظم کے بہت قریب تھے اور یہی وجہ تھی کہ قید اعظم نے اپنا خواب علامہ شبیر احمد عثمانی کو بتایا دوستو علامہ بتاتے ہیں کہ قید اعظم محمد علی جنانے انہیں مخاطب کرتے ہوئے اپنا وہ خواب بیان کیا جس کی وجہ سے قید اعظم سب چھوڑ چھاڑ کر واپس برسہ گر آ گیا قید اعظم نے کہا کہ ایک دن میں اپنے گھر کے بگیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی جو دنیا کے کسی بھی پھول سی نہ تھی اور اس کی خوشبو سب سے الگ اور بہت ہی اندہ تھی قید اعظم نے مزید کہا کہ پہلے تو میں نے سوچا کہ ایک خوشبو کچھ دیر کے لیے ہے مگر ایسا نہیں تھا اور یہ خوشبو مسلسل ہوا میں پھیلتی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ میں یہ دین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے اور اسی دوران میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا قید اعظم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے مجھے بتایا کہ میں تمہارا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم برے سگیر جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کی رہنمائے کرو اور اسی طرح قید اعظم انیس سو چونتیس میں برے سگیر واپس آئے حسد سبحان اللہ ہمیں ایسی ریاست کے باشندے ہیں جسے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی دلائی قید اعظم محمد علی جنہ نے علامہ سے مزید کہا کہ میرا یہ خواب میرے دور حیات میں کسی کو نہ بتانا دوستو آخر میں میں اس دعا کے ساتھ اقتطام کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک اس مملکت خدادات پاکستان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اس سے بے شمار ترقیوں کا ملانے سے نوازے اور اس کی ہر ایک باشندے کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس حفاظت میں شہید ہونا نصیب فرمائے آمین